اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحمالہ ہے اللہ یتوفل انفس حین موتها والتی لم تمت فی منامیہا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَا عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ اللہ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے جن پر موت کا حکم کر چکا ہے ان کو روک رکھتا ہے اور باقی روحوں کو ایک وقت مغرر تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَا اَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَا قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ کہ انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں کہو کہ خواہ وہ کسی چیز کا بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہی ہوں تب بھی قُلْ لِلَّهِ شَفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرُجْعُونَ کہہ دو کہ سفارش تو سب اللہ ہی کے اختیار میں ہے اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤگے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُشْمَ أَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور جب ایک اکیلِ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل کھٹ جاتے ہیں اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو فوراً خوش ہو جاتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ أَن تَتَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ اَقْتَلِفُونَ کہو کہ اے اللہ اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں فیصلہ کرے گا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و مطاح ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو تو قیامت کے روز برے عذاب سے رہائی پانے کے بدلے میں دے ڈالیں اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ عمر ظاہر ہو جائے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا وَبَدَلَهُمْ سَيِّيَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور ان کے عمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کی وہ ہنسی اُڑاتے تھے وہ ان کو آکھرے گا فَإِذَا مَزَّلْ إِنسَانَ ضُرٌ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوْتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمُ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ سو جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے کہ جب ہم اس کو اپنی طرف سے نعمت بخشتے ہیں تو کہتا ہے کہ تو مجھے علم و دانش کے سبب ملی ہے نہیں بلکہ وہ آزمائش ہے مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آیا فَاصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهَا اُولَاءِ سَيُصِيبُوهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ آخر ان پر ان کی برائیوں کا وبال پڑ گیا اور جو لوگ ان میں سے ظلم کرتے رہے ہیں ان پر بھی ان کے برے اعمال کا وبال انقریب پڑے گا اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ان کو معلوم نہیں کہ اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لئے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں